موسیقی موسیقی جی تو پچھلے لیسن کے اندر میں نے آپ لوگوں کو ویب سائٹ کے حوالے سے کافی ساری انفرمیشن جو تھی وہ شیئر کی اور ہم لوگوں نے ویب سائٹ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو تھی وہ ڈسکس کی ویب سائٹ کیا ہے اس کی ٹائپس کیا ہیں اور ویب ٹری کیا ہوتا ہے ہم کسی بھی ویب سائٹ کو بنانے سے پہلے انفرمیشن کو کس طرح سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم پچھلے لیسن میں لرن کر چکے ہیں اچھا اب اس لیسن میں ہم لوگ ویب سائٹ کا مین پیج جو ہے وہ ڈیزائن کر کے دیکھیں گے اور ہم لوگ فوٹو شاپ کے اندر انٹرفیس ڈیزائن کریں گے ویب سائٹ کا اس کے لیے جو ٹاپک میں نے چوز کر کے رکھا ہوا ہے وہ کلوڈنگ برانڈ کا ایک ٹاپک ہے جیسے کہ پہلے بھی ہم لوگ ایک فرضی کلوڈنگ برانڈ کے اوپر کچھ بینرز وغیرہ بنا چکے ہیں تو اسی طرح سے ہم اسی لوگوں کو جو ہم نے پہلے بنایا ہوا ہے اس کو ہم یوز کریں گے اور ہم لوگ جناب یلی ایک ویب سائٹ کا جو انٹرفیس مین پیج کا جو انٹرفیس ہے اس کو ہم ڈیزائن کر کے دیکھیں گے اچھا ایک بات یاد رکھیں ویب سائٹ کے اندر ویب سائٹ کے ڈیزائن کے اندر ہمیشہ منیملسٹک رہنے کی کوشش کریں بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ شیپس نہ یوز کریں اور ہمیشہ ریکمینڈڈ یہ ہے کہ ویب سائٹ کے اندر سمپلی سٹی کا استعمال کیا جائے کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے اس میں بہت ساری انفرمیشن ہوتی ہے جو کہ لوگوں تک پہنچانی ہوتی ہے تو انفرمیشن کنفیوزنگ نہ ہو اس لیے ہم ویب سائٹ کو بڑا سمپلی سٹک رکھتے ہیں اور آج کل سمپلی فائیڈ رکھتے ہیں آج کل اسی لیے منیملزم جو ہے وہ ویب سائٹ ڈیزائن کے اندر بہت زیادہ ہوت ٹرینڈ جو ہے اس کو مانا جاتا ہے تو چلیں چلتے ہیں اور اب ہم ویب سائٹ کا کلوڈنگ برانڈ کے لیے مین پیج جو ہے اس کو ڈیزائن کر کے دیکھتے ہیں اچھا جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فوٹو شاپ کے اوپر کہ یہ میں نے ایک پیج جو ہے وہ اوپن کر کے رکھا ہوا ہے اور اس میں میں نے کچھ گریڈز بھی بنائی ہی ہے کچھ میں نے جو ہے وہ سائزز اور رولرز وغیرہ جو ہے وہ میں نے یہاں پہ create کیے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں ویب سائٹ کو ڈیزائن کرنے کے لیے ہمیشہ یہ ایک بہتر طریقہ ہے کہ آپ رولرز کی مدد سے گائیڈز کی مدد سے گریڈز کی مدد سے اپنے ایریا کو لی آؤٹ کو divide کرنے کہ آپ نے کہاں پہ کیا چیزیں جو ہے وہ place کرنی ہے اس طرح سے آپ کی لی آؤٹ بہت ایزی ہو جاتی ہے اور بڑی جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپ لی آؤٹ کا ٹاز سے وہ perform کر سکتے ہیں اچھا اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں یہ میں نے یہاں پہ logo create کر کے رکھا ہے ABC clothing کے نام سے اور یہ ایک میرے پاس ایک دو کچھ میرے پاس resources اور میں نے بنا کے رکھے ہیں آپ کو اس سے پہلے کہ میں یہاں سے آگے کام شروع کروں میں آپ کو پہلے control n کر کے ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جب web کا size لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس photoshop میں یہ web کی option موجود ہے اس پہ اگر یہاں پہ آگے ہم دیکھیں تو آپ کو web most common 1386 pixels by 768 pixels نظر آ رہا ہے پھر اس کے علاوہ یہ 1920 by 1080 pixels web large size نظر آ رہا ہے medium size نظر آ رہا ہے اور یہ minimum standard size ہے جو کہ actually ابھی میں نے 1024 by 768 pixels 72 resolution کے ساتھ یہ وہ والا size ہے جو کہ ابھی میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے جنابی علی click کر کے رکھا ہوئے یہ بہت ہی simple ہے یہاں پہ آکے صرف اس icon پہ click کریں یہاں پہ وہ اپنے آپ ساری settings اس size کے حوالے سے دے دے گا اور آپ create کریں گے اور آپ کا جو document ہے وہ create ہو جائے گا اور اس طرح سے اور آپ اس کے اوپر کام شروع کر سکیں گے تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم کس طرح سے document جو ہے وہ یہاں پہ web کے لیے create کر سکتے ہیں اچھا جی اب ہم سب سے پہلے یہاں پہ start کرتے ہیں اپنی layout کو تھوڑا سا ٹھیک ہے میں یہاں پہ سب سے پہلے اوپر میں تھوڑا سا یہاں پہ جو ہے نا وہ دینا چاہ رہا ہوں ایک black color کی strip add کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ میں کیوں کرنا چاہ رہا ہوں میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں میں basically یہ جو black strip میں نے یہاں پہ add کی ہے یہاں پہ میں کچھ icons ہیں وہ یہاں پہ لے کے آنا چاہ رہا ہوں میں نے کچھ icons ہے وہ رکھے ہوئے تھیک ہے جی illustrator میں اور اس کے علاوہ میرے پاس یہاں پہ یہ کچھ icons ہیں یہ پہلے سے پڑے ہوئے تو میں کیا کروں گا کہ میں ان icons کو جو ہے وہ یہاں پہ photoshop کے اندر import کروں گا اور یہاں پہ لا کے میں ان کو place کروں گا اپنی اس سب سے اوپر والی bar میں اگر آپ غور کریں آپ کوئی اکثر آپ جو کوئی بھی brand کی یا product کی جب آپ کوئی open کرتے ہیں website تو اوپر آپ کو یہاں پہ اکثر اور بیشتر کچھ جو ہے وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں جنابی علی icons نظر آ رہے ہوتے ہیں جن کا کچھ خاص مقصد ہوتا ہے تو میں یہاں پہ اسی طرح سے یہ جو icons ہیں یہ میں یہاں پہ لا کے جنابی علی place کرنے لگا ہوں اچھا جی اس کا color جو ہے وہ میں کر دوں گا جنابی علی white اور اس کو میں جنابی علی لے کے آنگا یہاں پہ اب یہ جو میں نے grid بنائی ہے جو ruler لیا وہا ہے اس سے میں نیچے نیچے رہنا چاہ رہا ہوں تو میں اس کو تھوڑا سا مزید جو ہے وہ extend کر لیتا ہوں ہلکا سا یہاں پہ لے آتا ہوں اور اس کو میں یہاں پہ رکھتا ہوں اور اب میں یہ دیکھیں یہاں پہ بڑے safe margin کے اندر میں اپنا icon جو ہے وہ place کر سکتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ میں اپنا icon place کر رہا ہوں اچھا جی اب اسی طرح سے مزید میرے پاس یہاں پہ یہ کچھ icons ہیں یہ بھی میں import کر لیتا ہوں جنابی علی photoshop کے اندر اور ان کو جنابی علی میں one by one یہاں پہ اسی طرح سے کیا کرتا ہوں کہ میں ان کو place کر لیتا ہوں پہلے میں اس کو جنابی علی ایک ایک کو side پہ کروں گا سب سے پہلے بلکہ میں یہ کرتا ہوں میں یہاں پہ آکے ان سب کو جو ہے وہ rasterize کر لیتا ہوں کیونکہ میں نے ان کو جو ہے color change کر کے استعمال کرنا ہے اچھا آپ icon جو ہے وہ vector form میں بھی use کر سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ png میں بھی use کر سکتے ہیں دونوں طریقے سے ٹھیک ہے اور بس actually آپ جب اس کو finally اپنے assets کو export کرتے ہیں وہاں پہ بہت important ہوتا ہے یہ دیکھنا کہ آپ ان کو کس طرح سے جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں اور اپنے assets کو کس طرح سے export کر رہے ہیں میں یہ pixels log کر رہا ہوں ان layers کے تاکہ جب میں ان کے اوپر color add کروں white color کروں تو یہ مسئلہ نہ ہے پھر یہاں پہ notification settings اور اس کے بعد پھر یہ میں نے contact والا ایک جو icon ہے یہ میں نے یہاں پہ جنابی علی کر دیا ہے click اس کے بعد ہم یہاں پہ search کا ایک جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اچھا بلکہ search کا یہ بھی میں button create کروں گا میں یہاں پہ ایک اور لے کے آتا ہوں یہ بہت important ہے یہ ہے جنابی علی آپ کا cart یعنی کہ آپ اکثر جو brands ہوتے ہیں ان کے جنابی علی online shopping کا سلسلہ ہوتا ہے ان کا اور ان کی websites کے اوپر اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ جو ایک online cart کا جو ایک symbol ہے یہ آپ کو لازمی ملے گا یہ ایک بڑی important چیز ہے کسی بھی clothing brand کے website کے حوالے سے لہٰذا یہ یہاں پہ میں اس کو اس طرح سے place کہہ رہا ہوں اچھا جی یہ تین icons میں نے یہاں پہ رکھے ہیں اور اب میں ان کو اگر on off کر کے دیکھوں تو یہ دیکھیں یہ میرے تین icons ان کو میں لے آتا ہوں جنابی علی یہاں پہ ایک corner میں ان کو میں drag کرتا ہوں اور یہاں پہ لے آتا ہوں اور اب میں ان کی جو spacing ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ میں اپنی مرضی سے تھوڑی سی کر لیتا ہوں بعد میں میں ان کو کیا کروں گا کہ میں ان کو جنابی علی ابھی کرنے لگوں distribute تینوں کا میں نے select کیا اور یہاں سے آکے یہ دیکھیں distribute کر لیا یہ تینوں میرے icons ہیں یہ آگئے اچھا جب یہ بھی میں ایک لے کر آیا تھا search والا search کا ایک icon لے کر آیا تھا تو search کے لیے میں یہاں پہ پہلے کیا کرنے لگوں کہ یہاں پہ پہلے میں ایک بنانے لگوں جنابی علی ہلکا پھلکا سا button یہاں پہ میں آؤں گا rounded rectangle اس پہ click کروں گا یہاں پہ یہ دیکھیں اس کو میں color دوں گا جنابی علی red ٹھیک ہے یہاں سے آکے میں اس کو red color دے دیتا ہوں اور جنابی علی F7 سے میں اپنی جو ہے واپس لے کے آ رہا ہوں layers کو اس کو میں white color دے کے یہ اس کو میں لے کے آتا ہوں یہاں پہ اور اس کو اس کے اوپر رکھتا ہوں button کے تاکہ یہ ہمارے پاس ادھر button کے اندر آ جائے یہ دیکھیں جی کچھ اس طرح سے یہ ہمارے پاس یہ search now کا ہمارے پاس button یہاں پہ بن گیا ہے ٹھیک ہے جو کہ ہمارے اس ہی اوپر والے panel کے اندر ہیں اب یہ جو میرا button ہے اس کو میں link کر کے ان دونوں layers کو میں اس کو button کو یہاں پہ ان symbols کے signs کے بلکل pass لے کے آ رہا ہوں تو یہ جناب علی ہم نے جو اوپر کا ایک header بنانا تھا جس میں ہم نے icons وغیرہ add کرنے تھے وہ ہم نے جناب علی بنا لیا ہے ٹھیک ہے اس کو سارے کو اگر میں overall تھوڑا سا control T کر کے میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا بھی کر سکتا ہوں اس طرح سے اور میں ہلکا سا اس کو نیچے کر لیتا ہوں yes that's it challenge اب میں جناب علی کیا کروں گا میں یہاں پہ اپنا logo لے کے آنا چاہ رہا ہوں company کا اس کے لئے میں یہاں پہ کچھ تھوڑی سی place بناؤں گا یہاں پہ یہ میں ایک اس طرح سے جناب علی ایک shape لیتا ہوں اس کو میں کوئی سا color دے دیتا ہوں ہم نے پہلے yellow color use کیا تھا اس کی branding میں تو وہ مجھے yellow یاد آ رہا ہے تو چلیں وہ yellow جو ہے وہ ہم یہاں پہ add کر دیتے ہیں فیلال ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ ہم لے کے آتے ہیں اپنا logo یہ دیکھیں ABC clothing کا logo copy کیا اور اس کو لے کے آئے paste کیا اس کو جناب علی سمارٹ object بنایا اور یہاں پہ لے کے آئے اور اس کو ہم نے یہاں پہ بڑا smoothly اس کو place کر دیا ٹھیک ہے جی اس کو میں zoom in کر کے تھوڑا دیکھ لیتا ہوں اور میں اپنے graph کے اپنے lines کے اندر اندر اس کو place کر دیتا ہوں اس کو مجھے اتنا بڑے size کا logo نہیں چاہی ہوگا میں link layer کرتا ہوں اور اس کو میں جناب علی ٹھوٹا کر لیتا ہوں اتنا ٹھیک ہے جی اچھا جی اب ہم جناب علی کیا کرنے لگے ہیں کہ ہم یہاں پہ لوگوں کے ساتھ ہی یہاں پہ کچھ buttons add کرنے لگے ہیں جس میں کہ ہم یہ buttons آپ لوگ آج کل دیکھتے ہوں گے کہ آج کل جو ہے وہ صرف text کے buttons ہوتے ہیں یعنی کہ website کے اوپر آپ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی text لکھا ہوتا ہے اور اسی کے جو ہے وہ button بنا ہوتا ہے تو یہ میں بٹے سمپل سے کچھ buttons جو ہیں وہ یہاں پہ create کرنے لگا ہوں اور کیوں کہ یہ جو ہماری website جس ہم برینڈ کے لیے بنا رہے ہیں یہ ہم zoom کرتے ہیں کہ یہ جناب علی من ویمن اور کٹس تینوں کے لیے جو ہے وہ کپڑے بنا رہی ہے تو لہٰذا ہم یہاں پہ ان سب کے لحاظ سے جناب علی ایک ایک button جو وہ یہاں پہ بنا دیتے ہیں یہ men clothing اس button پہ آکے click کریں گے تو men clothing جو ہے وہ سامنے آجے گی اس پہ click کریں گے women clothing آجے گی اس پہ click کریں گے تو کٹس clothing کا جو پیج ہے وہ open ہو جائے گا اس کے بعد ایک اور جو button بہت ضروری ہوتا ہے اس اس طرح کی ویب سائٹس پہ clothing کی ویب سائٹس پہ وہ ہے جناب علی new arrival new arrival ہر کمپنی جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ پہ کپڑوں کی کمپنی اپنی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ دکھانا چاہتی ہے لہٰذا ہم نے یہاں پہ یہ men women kids new arrival کے نام سے یہاں پہ چارج ہیں وہ buttons add کر لی ہیں اچھا جی اب میں یہاں پہ دینے لگا ہوں جناب علی picture اب picture کے لیے میں کیا کروں گا کہ میں یہاں پہ یہ میں نے frame بنا کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس frame کے اندر میں یہاں پہ جناب علی ایک پہلے بناوں گا shape یہ میں نے shape بنا لی اب میں جناب علی ایک لے کے آوں گا visual جو کہ میں نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے pictures کے اندر یہ دیکھیں میرے پاس pics پڑی ہیں یہ بہت ہی خوبصورت سا visual میرے پاس پڑا ہوا ہے اس کو میں drag کرتا ہوں photoshop میں اور اس کو میں جناب علی clip کر لیتا ہوں اپنی اس layer کے اندر اور اس کو میں لے کے آتا ہوں جناب نیچے کی طرف یہ دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت سا جو ہے وہ visual ہمارا بن رہا ہے اب یہ ہمارا جناب علی ایک image جو ہے وہ آ گیا ہے اب ہم کچھ اور images یہاں پہ add کرتے ہیں یہ دیکھیں great سی بنتی جا رہی ہے اور ہماری website جو ہے وہ اپنے آپ جو ہے وہ بننا شروع ہو گئی ہے اب یہ والا جو میں میں نے ایک یہاں پہ ایک ruler لے کے رکھا ہوا ہے یہ میں نے اس image کے لیے اس image کی layer کے لیے لے کے رکھا ہوا ہے تین images جو ہے وہ دینا چاہ رہا ہوں اب دیکھتے ہیں یہ ہمارے تین images اس area کے اندر پورے آگئے ہم یہاں پہ اس area کو جو ہے وہ select کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہاں سے آکے ہم ان کو جو ہے وہ تینوں layers کو بلکہ ہم پہلے یہ کریں گے کہ ہم ان تینوں layers کو جو ہے وہ select کرلیں گے select کرنے کے بعد ہم ان کو کرلیں گے جناب علی بیسکلی ان کی distribution کرلیں گے distribution کرنے کے بعد ہمیں ctrl g کرتا ہوں ctrl g یعنی کہ group کرتا ہوں group بنا کے اب میں یہاں پہ آکے یہ دیکھیں ایک selection لیتا ہوں اب میں کیا کروں گا کہ یہ میں check کروں گا تو یہ دیکھیں میرا بلکل center میں آرہے ہیں ٹھیک ہے یہ grades اور rulers لینے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے جو images ہیں آپ کا جو text ہے وہ تمام کی تمام چیزیں بلکل جو ہے وہ center کے اندر آرہی ہوتی ہیں تو لہٰذا اب میں یہ میرے پاس تین images اور پڑے ہوئے ہیں ان کو میں photoshop کے اندر لے کے آتا ہوں اور یہاں پہ میں apply کر دیتا ہوں تو یہاں میں ان کو one by one یہاں پہ جناب علی اپلائے کروں گا پہلے میں لے کے آتا ہوں اس کو اس کو میں چھوٹا کرتا ہوں یہاں پہ place کرتا ہوں یہ والی جو میری shape ہے یہ یہاں پہ پڑی ہوئی ہے اس کو میں اس کے اوپر رکھوں گا اور اس کو میں کر دوں گا clip اس طرح سے یہ ہم نے جناب علی clip کر لیا اس کو ہم تھوڑا سا position کر دیتے ہیں یہ لیں اب اسی طرح سے یہاں پہ میں لے کے ہوں گا جناب علی یہ والا visual ٹھیک ہے اور اس کو میں جناب علی کروں گا clip اور اس کو ہم کر لیں گے small اور اس کو ہم set کر لیں گے اپنی layout کے حوالے سے اسی طرح سے یہ آخری ایک visual لے گیا ہمارا اس کو بھی ہم یہاں پہ لے کے آتے ہیں جناب علی اس طرح سے اور اس کو بھی ہم کر لیتے ہیں جناب علی clip اور یہ ہم نے clip کر لیا بچے کا چلنج جی تو یہ men women اور kids تینوں کے ایک ایک images ہمارے پاس یہاں پہ آگئے ہیں اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ ہم جاتے ہیں جناب علی lipsum.com پہ یہاں سے آکے ہم تھوڑا سا لیں گے جناب علی text یہ میں کچھ لائنیں جو ہے وہ یہاں سے copy کر رہا ہوں اور ان کو میں یہاں پہ آکے text frame بنا کے یہاں پہ یہ دیکھیں میں paste کر دیتا ہوں اور میں اپنے اس font کو جو ہے وہ regular کروں گا اور اس کا size میں چھوٹا کر لوں گا اب میں جناب علی یہاں سے اس کی جو spacing ہے وہ adjust کر لوں گا یہ تقریباً 24 لگی ہوئی ہے ہم اس کو 15 کی space جو ہے وہ لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ dummy text ہمارے پاس بن گیا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم اسی dummy text کو اسی layer کو duplicate کرتے ہیں اور یہاں پہ لائے رکھ دیتے ہیں یہ میں dummy text ابھی لگا رہا ہوں آپ نے جب کبھی بھی کوئی design بنانا ہے client کے لئے تو آپ نے اس کے لئے definitely جو اس کا text ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ دینا ہے اب یہ ہمارا بن گیا ہے جسارا layout ہمیں صرف end میں ایک آخری کام کرنا رہ گیا ہے ہم ایک اور یہاں پہ نیچے جسنا ہم نے اوپر بنایا تھا یہاں پہ ایک ہم اسی طرح سے black color کی ایک shape add کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس shape کے اندر ہم نے اب کرنا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ میں نے کچھ illustrator میں یہ رکھا ہوا ہے ctrl c کر کے اس کو میں لے کے آتا ہوں text کو ctrl v as smart object اس کو میں تھوڑا چھوٹا کرتا ہوں یہاں پہ لے کے آتا ہوں اب یہ وہ کچھ important information ہے جو کہ عام طور پہ footer کے اندر آپ کو اکثر جو ہے وہ کسی بھی ویب سائٹ کے footer کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ آپ جو ہے وہ بہتر ہے کہ یہاں پہ لاؤ کے آپ اس کو place کر دیں footer کے اندر ہم جناب علی اس کو کر لیتے ہیں white color میں convert اب آخری کام یہاں پہ ہم نے ایک دو لے کے آنے جناب علی icons جو کہ ہمارے ہوں گے social media کے icons جن کے اندر ہم بتائیں گے کہ جناب علی ہمارا facebook twitter اور instagram کا account ہمارے client جو ہے وہ کیا ہے یہ دیکھیں یہ میں یہاں پہ لے کے آتا ہوں اس کو میں zoom in کرتا ہوں ان کو تینوں کو میں پکڑتا ہوں یہاں پہ رکھ کے اور ان تینوں کو میں کرتا ہوں جناب علی layers کو اکٹھا select control T چھوٹا کرتا ہوں کتنا اور اب ان کو میں یہاں پہ لا کے place کر دیتا ہوں یہ میں نے رکھ دیا جی instagram اور چھوٹا کر دوں گا تھوڑا اسی طرح سے یہاں پہ لا کے رکھ دیا جی twitter اس کو بھی تھوڑا مزید چھوٹا کر لیں گے اور اسی طرح سے فیس بک کو لے کے آتے ہیں اس کو بھی ہم تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں ان کو ہم تقریباً ایک جتنے size کا بنا کے یہ آگیا آپ کا جناب علی انسٹاگرام یہ آگیا آپ کا فیس بک اور یہ آگیا آپ کا twitter twitter کو بھی ہم تھوڑا سا برابر کر لیتے ہیں اب یہاں پہ ہم ایک ہی line جو ہے وہ type کر دیں گے slash a b c clothes اور اسی کو ہم duplicate کر دیتے ہیں جناب علی نیچے اور ایک اور بار duplicate یہ ہم لوگوں نے اس لیسن میں ویب سائٹ کا مین پیج ڈیزائن کر کے دیکھا اور ہم لوگوں نے بہت آسانی کے ساتھ ایک بڑی سمپل سی اور اچھی سی layout بنا لی i hope آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی next لیسن میں ہم لوگ اسی جو مین پیج ہم نے بنایا ہے جس client کو لے کے جس لوگوں کو لے کے اسی کا ہم ایک inner page بھی ڈیزائن کر کے دیکھیں گے تاکہ ہم یہ idea ہو جائے کہ اس کے اندر کیا changes ہمیں کرنی ہوں گی تو انشاءاللہ تالہ next لیسن میں ہم اسی ویب سائٹ کا inner page ڈیزائن کریں گے موسیقی موسیقی